جانا چاہتا لیکن یاد رکھئے گا میری ان باتوں پر سوچئے گا مانئے گا بھلے مت اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر بھائی کس بات کی سزا اور کس بات کی جزا نہ آپ سزا کے حق دار ہے نہ جزا کے حق دار ہے یہ وہ طریقہ تھا جس سے ہماری قوم کو کنات کے غلط معنی بتا کے ایک جہاں ٹھہرا دیا گیا اور آپ کبھی ریایہ سے جمہور کی طرف سفر نہ کر سکیں آنے والے وقتوں میں اگر آپ بھی ریایہ ہی رہیں گے ہماری طرح ایک اٹھارمیں گریڈ کا افسر بیسویں گریڈ کے افسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا تو اللہ کی قسم آپ جتنی مرضی صبح دعائیں میسج پر بھیج لیجئے اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا دعائیں کام کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں بلکہ جب آپ نیت سے آنیسٹی سے حلال کام کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں ایک اور بڑی نعمت عطا کی ہے آپ کو عقل سلیم اس سے شعور حاصل کی تھی ہے سمجھنے کی کوشش کی تھی ہے کہیں آپ کا یہی فیل ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا جنم کنندہ تو نہیں اور آخیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس میں جس کا نام دے کر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہوا ہے کبھی سوچا بیٹھ کے جب ہم دہائین رسالل کی بات کرتے ہیں تو اتنے دہائیوں فرقوں کا سن کر آپ کے نبی پر کیا بیٹھتی ہوگی وہ تو آپ کو مسلمان چھوڑ کر گیا تھا سنی وحابی شیعہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے تو خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ میں فود تھوٹ دے رہا ہوں آپ کو ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حلال کھانے لگیں گے دماغ چلنے لگے گا حرام کمانے والوں کا دماغ نہیں چلتا کانے ہوتے ہیں کانے کا کانے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا جس کو کھلا رہے ہو اس کے بھی کانے جو آپ سے کھا رہا ہے وہ بھی کانا آپ نے مجھے کسی نے بلکہ میں نے شاید لنڈا بزار میں لکھا کہ میرے سوشل سیٹ اپ کی سب سے خوبصورت نشانی کیا ہے جب ستر سال کا ایک آدمی دور کھڑا ایک پچاس سال کے آدمی کے مو پر تھپڑ مارے اور تھپڑ کھانے والا سر جھکا لے تو سمجھ لو مارنے والا باپ اور کھانے والا بیٹا ہے اور میں لانت بھیجتا ہوں اس باپ کے اوپر جس نے اپنے بیٹے کو کبھی تھپڑ نہیں مارا اس نے اپنے باپ ہونے کے حق سے انکار کیا ہے یہ تھپڑ آپ اسی وقت مار سکتے ہیں جب آپ حلال کا لکمہ اس کے موں میں ڈال رہے ہیں جب آپ بچے کو حرام کھلاتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے میرا باپ کماتا کتنا ہے اور آتا کتنا ہے اس کا موں بند کرنے کے لیے آپ اس کو ایکسٹرا پاکٹ منی دیتے ہیں آپ اس کے کانے وہ آپ کا کانا بیوی کو ناجائز فرمایشیں پوری کرنے کے لیے اور یہ سالی برینڈز لینے کے لیے ایکسٹرا منی دیتے ہیں آپ تاکہ وہ راضی رہے یہ راضی رکھنے کا بیوی کو طریقہ نہیں تھا تو آپ ایک ٹیبل پر شام کو بیٹھ کر کھانا کھانے والے سب لوگ ایک دوسرے کے کانے ہیں کانوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے بیٹے کے موں پر کبھی تھپڑ نہیں مارا تو سالیت انہیں مارا نہیں اس نے کھایا ہی نہیں وہ واپس تمہارے موں پر مارے گا تھپڑ جیسے لوگوں کے حقوق چھیننے والے کسی کے حق کی نوکری لینے والے ان کے لیے لکھا گیا تھا اور تمہاری نمازیں اور تمہارے روزیں تمہارے موں پر مار دیے جائیں گے پھر سکیل ہو گیا گا سنامہ پھر ایک لطیفہ مراسیق گیا نا ڈاکٹر کو تکم بھی جا رہے ہیں کہنا ڈاکٹر میں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے میرا دل قبرہ ہی جا رہے ہیں ڈاکٹر نے نماز پھڑی کہندہ جی رہے ہیں کہندہ جی ڈاکٹر ساب کہندہ کریلے کھانے چھڑ دے کہندہ ڈاکٹر میرا آت چھڑ دے یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں ہمارے بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمت بن چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ ماروی سرمت سے بڑا گونے گار ہے یہ پہلا شرعی حق ہے یاد رکھئے گا یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا پہلا وہ سوال ہوگا جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آر پر کرم کیے جاتے ہیں کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھی تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیعہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں روزے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اس سے سنیے سنیے گوھر سے میں اس کو ثابت کرتا ہوں یاد رکھئے گا میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیعہ دیجئے وہ اس کو شیر بنا دے گی آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیعہیے وہ اس کو کتہ بنا دے گی ایک بچی جس نے پچاس پچپن سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں آپ ایک انوانٹیڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے آپ بیٹھ کر کبھی چار لمحے سوچیں آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاک باز ہیں لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے یاد رکھئے گا آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو عورت کو نہیں سکھا سکتے ہیں اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے ایکسپریشن سے مار دیتی ہے چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جا کے اب ڈھونڈیے گا اور ہسیے گا مت آپ کے محلے میں چار جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کیوں کوڑی اپنے بچے نویں جو مار دی لگتا ہے مار ہی دے گی یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڑی تے گاں ہیں شاڑا بیار بچے پیدا کر کے دینے والی عورت گاں نہیں ہوتی ہے آپ کا کمیونکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے رات کو سوئی ہوئی تھی وہ سکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا اٹھنی تیری عبادا جی نے تیرے کوئی گال کرنی ہے وہ اٹھی عبادا جی نے بتایا کہ تیری فلاں قزن لہ تیرا فلانے جنبے نے تیرا ویا ہے وہ ویاں نہیں ہوتا فرزانہ کپڑے تو دے انہیں کپڑے تو ہوتے فرزانہ روٹی پکا دے انہیں روٹی پکا دی فرزانہ کپڑے اسطری کر دی انہیں اسطری کر دیتے فرزانہ چل سو جی اور سو گئی فرزانہ میں باہر جا رہا ہوں چلے جاؤ جی فرزانہ میں آگئے انہیں وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاہ ہیں وہ آپ کو مو نہیں لگاتی this is what she is doing with you communication یہاں کچھ پڑے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے communication جنہوں نے پڑھا ہے میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں communication ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ communication کی finest form ہے محبت تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑا دیاستے چمڑی بھی چناستے تیار ہے اسے اپنی مرضیدہ منڈا لے پڑھیں پھر داتا صاحب جا کے دعا کر نہیں اللہ ساڑھے دماغنوں ساڑھی کوڑی نہ محبت ہو جو لا خدیل آنے تھے اب اس بات کو گوھر سے سنیے گا ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑا اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ شکر آج ذمہ داری موگے کیوں جی یہ جملہ آپ کے نبی نے تو آدھا نہیں کیا تھا اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی سارے منڈے جنہیں سارے ڈیبڑ بوچر یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں اسی تو معاشرے نو آگل آن آستے چوراں اور گھاتے بیٹھے انہیں ہمارا کوئی کانٹریبوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں یاد رکھئے گا اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو چھوٹ بولتے ہیں ہم یہ عورت بناتی ہے معاشرہ ہم اس کو ہیلپ آٹ کرتے ہیں جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے مرد کی حیثیت سوشل سٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں سیٹیں نہیں بدلی جاتی اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے عورت کبھی بھی سوشل ایکنومک یونٹ نہیں بن سکتی اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت عابر اسے کرنے دیجئے یہ جو لونڈے ہیں نا جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجئے دوستی آپ کو ان کو حیاء اور وفا کے درست نہیں دینے پڑیں گے کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈ دیں ہیں منڈے نے محبت ہوگئی ہے ماں گلہ میں بلاش کر رہی ہیں پیوڈیاں گلہ میں بلاش کر رہی ہیں کوڑی نے محبت ہوگئی ہے تیرے رونا پٹنا پہ آگیا اور دیکھو وہ لیمٹس تو کراس نہیں کی اس نے پسندیدگی کہا حق ہے اس کے پاس اگر اس نے لیمٹ ہار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے وہ کبھی لیمٹس کراسٹنگ کرے گی یہ آپ کے ملک میں جو سیونٹی پرسنٹ سوشل ایولز ہیں یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں میں آپ کو خیر وہ نہیں سنا سکتا اس وقت میرے رشتہ دار بھی بیٹھ ہوئی ہیں نہیں بھائی ماف کر دے جار کتھو کتھو مروائیں گا بھوڑی بھوڑی دی مار دی عادت پہ گئے گی وہ چپ کر کے کھا لے دی کسی نو پتہ نہیں لگ دا اے دو میں دان انداز دیتا ہے نا وہ نا سمجھنا سی مہت بڑا بھائی کوہ کر باز آدمی ہیں پتہ نہیں کار کی کرتا اللہ دی کس میں تغیدہ نیجے میں کار چھے دنیا میں اگر آپ کو اچھی بی بی اللہ نے دے دیئے تو سمجھ لیجے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں یہاں میں بھی باپ ہوں آج آپ بھی باپ ہیں تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں کونڈے چکن گے کڑیدہ تو پہلا جبلان کی کہیں گے میری ماں دے عزت کریں کیوں پاہی تری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اب نہیں کرے گی وہ یاد رکھے گا اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی حکمیہ عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی میری شادی ہوئی تو میری عمر انیس سال پانچ مہینے تھی میری بی بی کی عمر پندرہ سال آٹھ مہینے شناختی کارڈ نام بھی مسئلہ بھی اندرد میں کارلہ نہیں سی جائے میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا دو باتیں کہیں اس سے میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا بس سال تھی چار پانچ دن جڑینا بھیو لائک اس لیو میری بھی عزت رہ جائے نا دوسری بات اس کو میں نے کہی اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے میں نے حکومت کروائی ہے اسے دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا پریک اپ ہوا ہو یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا دوسری بات جو سب سے اہم ہے جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا میں نے ولی میں کے اگلے دن اپنے اببہ اور چچا کو بٹھایا سامنے چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں اببہ بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز غور سے سنیے گا میں نے کہا اببہ چچا میری بیوی کے سامنے کوئی انچی آواز میں بات نہیں کرے گا میری چچا نے سوال کیا میں کہا چچا نو کوسٹنز میری بیوی کے سامنے کوئی انچی آواز میں بات نہیں کرے گا اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا اور میں انصاف پسند آدمی ہوں آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آرڈیل تعلقات ہیں آپ جب اس کو کہتے ہو نا میری ماں عزت کریں تو آپ انہاوے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں نہ میرا پیو بھئی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت جنگل جو پھڑ کے لئے آئے ہو پاگل خانے جو امپورٹ کرائی گئے یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا جو حالہ توقع نہیں ہوتی اس کو تو قیدی مت بنائیے قیدی وفادار نہیں ہوتا اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں میرے خیال میں سمجھنا نا لے انہوں بڑی کافی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا تنان سمجھا نو تے اللہ ماف کرے والی نہیں سمجھا سکے انہوں نے پوگتنا ہے اور انہوں نے بجانا الماشرے نے پوگتنا ہے آپ جب اپنی مرضی بھی کر لینا ضروری نہیں ہے بچی کا کوئی پسندی ہو اس سے جا کے ڈسکس کیجئے پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکوا کے پوچھئے پتر پسندی اللہ کی قسم وہ کہہ دے نا نہیں پسند ایک منٹ نہ لگائیے گنویں اس مت کیجئے اس کو تو اللہ دے واسطے اور آسان کام میں ان کو پتر قرآن تے آتھ رکے کہہ دے منڈا تے نا پسند دے کہہ دے اللہ دی قسمیں وہ اس طرح نبائے گی کہ تسی سوچ نہیں سکتے ورنہ پھر تاڑیاں بزرگو عورتاں نا کدھی ملے آجیے اے بھی جملہ دے سنے آجا کیا آرہے آپ ہاں بس گزر گئی ہے یہ وہ لفظ بولتی ہیں یاد ہسنے کی بات نہیں یاد رکھنا اور یہ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کیوں گزر گئی ہے اپنی پسندگاہ مر تو تیس سال رہے کے ساتھ مر جائے نا خدا کی قسم ناز کرتی عورت عورت کے انتقام سے بچی خدا کے واسطے وہ نظر نہیں آتا پر ایک دن جا کے وہ دکھائی دیتا ہے نسلوں کے سودے کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آپ